ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا لوجیکل لور میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ یہ دھرتی نایات چیزوں سے بھری پڑی ہے کبھی کبھی ہمیں ایسی چیزیں دکھ جاتی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اس دنیا میں نہ جانے کتنی پرجاتیاں رہتی ہیں اور ہر پرجاتی میں کچھ نہ کچھ خاصیت دیکھنے کو ضرور ملتی ہے چاہے جنگلوں کی گھنی جھاڑیاں ہوں یا پھر سمدر کی گہرائی ہمیں کچھ نہ کچھ یونیک دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود کچھ ایسی اینیملز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو آئیے جانتے ہیں دنیا میں موجود کچھ ٹرانسپیرنٹ اینیملز کے بارے میں نمبر سکس سی اینجل یہ بیوٹیفل کریچرز جو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں سی اینجلز کہا جاتا ہے یہ اسمال کریچرز تھنڈے پانی میں پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر کولڈ اوشن میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایٹلانٹک پیسیفک اور آرکٹک اوشن میں پایا جاتے ہیں سی اینجلز سائز میں صرف دو انچ کے ہی ہوتے ہیں اور یہ سمدر کی گہرائی میں رہتے ہیں ان کو دیکھ پانا آسان نہیں ہے اس کے لئے سمدر کے اندر سرچ لائٹس کا یوز کرنا پڑتا ہے یہ کریچرز بہت خوبصورت اور انریل لگتا ہے ان کے دو ونس بھی ہوتے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ سویمنگ کرتے ہیں یہ سی اینجلز ریلی انبلیویویبل ہیں نمبر فائیو سیلپا میگیوڑی یہ ایک ایسا انیوجول کریچرز ہے جو سمدر کی سطح پر رہتا ہے یہ سی کریچرز کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کی باڈی میں صرف وہی چیز نظر آتی ہے جس سے یہ کھاتا ہے ادر وائز اسے دیکھ پانا بھی مشکل ہے اس کی باڈی کافی سولیڈ ہوتی ہے سمدر کے اندر ان کی مومنٹ بھی بہت یونیک ہوتی ہے یہ صرف لوڈ ہوتے ہیں اس کے بعد سمدر خود ہی انہیں حرکت دے کر ادھر ادھر لے کر جاتا ہے یہ زیادہ تر نیوزی لینڈ کی کوسٹ پر پایا جاتا ہے اس یونیک کریچرز کی کھوج حالی میں ہوئی ہے اس کا سائز دس انچ تک ہوتا ہے اور یہ گروپس میں ٹریول کرتے ہیں دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس جانور کو ریل میں دیکھا ہوگا یہ جانور ایکسٹریملی ریر ہے نمبر فور گھوست کیٹ فش یہ جو خوبصورت فش آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائی جاتی ہے مچھلیوں کی یہ نزل فریش وارٹر میں رہتی ہے اس کا سائز صرف چھے انچ ہوتا ہے پہلی بار دیکھنے سے تو یہ انریل لگتی ہے اور ٹھیک سے نظر میں نہیں آتی کیونکہ ان کی باڈی آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے ان کی باڈی ایک دم گلاس کی طرح ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی باڈی میں موجود کاٹو کو بھی کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں گے تو اس کی باڈی کے آر پار بھی دیکھ پانا پاسیبل ہے ان مچھلیوں کے سر کو چھوڑ کر پوری باڈی ہی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے نمبر تھری گلاس ونگ بٹر فلائی بٹر فلائی دنیا کے سب سے خوبصورت کریچرز میں سے ایک ہے اور آلموسٹ ہر کوئی انہیں پسند کرتا ہے بچے تو اگر انہیں دیکھ لیں تو ان کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں آپ نے بہت سی کلر فل تتلیاں دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی ٹرانسپیرنٹ بٹر فلائی دیکھی ہے یہ خوبصورت تتلی سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ چھوٹی سی انسیکٹ بہت ہی لمبا سفر تائے کرتی ہے اور سیزن کے چینج ہونے پر یہ امریکہ کے اسٹیٹ ٹیکسس تک پہنچ جاتی ہے اس بٹر فلائی کے ونگ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی امیزنگ لک دیتے ہیں روشنی ان کے آر پار ہو جاتی ہے دراصل اس بٹر فلائی کے ونگز میں بہت پتلے روئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ روشنی کو بکھیر دیتی ہے اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ونگ ٹرانسپیرنٹ ہیں نمبر ٹو جیلی فش آپ سب نے جیلی فش کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ کریچر ہے جو کی سمدر کی سطح پر پایا جاتا ہے جیلی فش اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ اسے دیکھ پانا بھی مشکل ہوتا ہے زیادہ تر جیلی فش بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں لیکن باکس جیلی فش دنیا کی سب سے ڈیڈلیسٹ اور ڈینجرس مچھلیوں میں سے ایک ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اگر جیلی فش کو کاٹ کر دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا جائے تو یہ مرتی نہیں ہے بلکہ یہ ری جنریٹ ہو کر ایک الگ مچھلی بن جاتی ہے بائیو نوجسٹ کے مطابق اس مچھلی کا برین نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے نرم نیٹ سے ماحول اور چیزوں کو سنس کرتی ہے نمبر ون گلاس فروگ دوستو فروگ آپ کو لگ بگ ہر نری نہ لے یا جھیل کے کنارے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن شاید آپ نے ایسا ٹرانسپیرنٹ فروگ پہلے نہ دیکھا ہو یہ فروگ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں گلاس سے بنایا گیا ہو ایوین ان کی کلیر اسکن سے آپ ان کی انٹرنل آرگنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی اسکن سے ہارٹ اور لیور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ فروگ سنٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے ان کے بارے میں ایک امیزنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ فروگ ووڈی ہوتے ہیں اور زیادہ تر پیڑوں کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا سائز ایک سے تین انچ تک ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر پیڑوں کے اندر رہتے ہیں اور صرف میٹنگ سیزن میں ہی باہر نکلتے ہیں دوستو آپ کو ان میں سے کون سا انیمل سب سے زیادہ پسند آیا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی انٹریسٹنگ اور نالیج فل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دھنیواد موسیقی